اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان لے وہاں حملہ کیا گیا حملہ انتہائی خطرناک تھا اگر اسے کچھ لوگوں نے نہ دیکھا ہوتا تو شاید بچے کی جان ہی چلی جاتی پر کیا ہمیشہ اس طرح سبھی بچے بستو نہیں پائیں گے لہذا آشام مغرب کے وقت سنگمیشور نگرگارد سے کیل کر جب ارکان ریاض اتار جو مہن ساڑھے چار سال کا ہے گھر لوٹ رہا تھا تو کتوں نے اس پر حملہ کیا دیکھنے والوں نے بتائے کہ کچھ اور وقت گزرتا تو شاید بچے کی جان ہی چلی جاتی دو طرف سے کتے ارکان کو نوچ رہتے کھینچ رہتے ارکان چلا رہا تھا کچھ پڑوسیوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کتے کو مارنے کی کوشش کی کتے اتنے کھونکھار تھے کہ اب ان خواتینوں کی طرف ہی دوڑے جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جب اور لوگ جمع ہوئے تو کتوں نے ارکان کو چھوڑ دیا لیکن تب تک شدید زخمی ہو چکا تھا گہرت زخمہ سر پیٹ اور جسم کے دگر حصوں پر ہو چکے تھے خون مستقل جاری تھا لہٰذا اب ارکان اتار سیویل اسپتال میں زیر علاج ہے اب بھی ارکان خطرے سے باہر نہیں ہے ایسا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایسا گھر والوں کا کہنا ہے سوال صرف ایک ارکان کا نہیں ہے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں جب چھوٹے بچوں پر حملہ کر انہیں جان سے کتوں نے مار دیا ہے کیا واقعی کارپوریشن محکمہ یا صحت محکمہ اس پر سنجید آئے کیونکہ ان کے گھر والوں نے جب کتوں کو لے کر فریاد کی تو کہا گیا کہ پندرہ اغشت کے بعد کتوں کو انجیکشن دیا جائے گا اب کیا کتوں کو پندرہ اغشت معلوم دیگر علاقوں میں بھی رات میں کتے گروہ بن کر گھومتے رہتے ہیں اور سواریوں پر حملے بھی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے فریاد بیلغام میں مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے کی جا چکی ہے کیا بیلغام شہر کے سڑکوں پر کتوں کا ہی راج ہے اس سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے کیا انسان سے زیادہ حمد جانوروں کی ہے یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے دیر رات کوئی مسافر بیلغام شہر میں آتا یا پھر کوئی رشتے دار بھی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے استقبال کرنے کتے ہی پہنچ جاتے ہیں لہٰذا پورا شہر ڈرخوف کے سائے میں جی رہا ہے تقریباً علاقوں میں کتوں کا قہر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی بار مزدور فیکٹریوں سے دیر رات آتے ہیں کئی بار تو کتوں کے ڈر سے سواریوں سے ہی گرنے کی وارداتیں پیش آئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے ارکان اتار کے حدثے نے ایک بار پھر بیلغام کے کتوں پر سوال خڑا کیا ہے اگر رات کو محض جائزہ ہی لیا جائے تو بیلغام میں کتوں کے آبادی کا اندازہ لگ جاتا ہے شاید کتوں نے اپنی ایک تاکہ مزارہ کرنے کے لیے رات ہی کو پسند کیا ہوگا ایسا معلوم ہوتا ہے پر بڑھتے کتوں کے حملوں نے بیلغام والوں کو پریشان کر دیا ہے کارپوریشن آخر کتوں کو لے کر اتنی گئر ذمہ دار کیوں ہے کتوں سے ہمدردی ہے یا کچھ اور کارپوریشن اور کتوں کا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے اسی جگہ پر انگیز جو سنگمی شب نگر میں حادثہ ہوا اس سے پہلے بھی چھوٹی بچی پر کتوں نے حملہ کیا تھا لہٰذا کتوں نے جب فراک کھنچا تو فراک پھٹ گیا اور بچیوں وہاں سے باگ گئی لیکن کیا کسی کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے سر بیلغام یہ کہ کتے نہیں بلکہ تنہا سواریوں کو حملہ کرنے کی کوشش کتے ہمیشہ کرتے رہتے لہٰذا اتنہا دیرات اکیلے ایسی راستوں سے آنے سے پرہز کرے جہاں کتوں کے گروہ حملہ کرنے کی انتظار میں رہتے پر کیا کارپوریشن بھی اس مسئلے پر سنجیدہ ہوگی کیونکہ جو بھی دیر رات یا دن میں کسی طرح بچنے کی کوشش موٹر سائیکل سکوٹر سوال خود تو کرے گئی اور ویسے بھی اس کے پاس دوسرا چارہ بھی تو نہیں رہتا پر کارپوریشن محکمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبائے تاکہ کتوں کے خوف سے بیلغام والوں کو نجات ملے یہی درخواست یہی گزارش اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ان کے لئے شکریہ ملمان gibt کہ وہ جسم کے لئے گاڑن کے پاس پکڑا تھا اور گاڑن سے بچہ اکیلا آ رہا تھا ہوں سب گاڑن میں بچے کھیل رہے تھے یہ اکیلا دیکی اسے پکڑ لیے بچے دو کٹے پکڑ کر کھینچ رہے تھے پھر میں اندر تھی میرے گھر کے اندر تھی دروازہ بند تھا میرے پڑوں تھی اور تھی بھاہر تھی انہوں نے بچائے بچے کو وہ بچائے کیا وہ دیکھے کیا ہوں وہ دیکھے وہ بچائے بچہ ایک پیسن کے پاس پکڑا ہے ایک پیر کے پاس پکڑا ہے جلدی سے آکے چھوڑنے تیار نہیں کھوٹتے انہوں سے بھی ڈرے نہیں وہ پکڑ کے کھیچے بلکے چھوڑے اچھا اسے پہلے کمپلینٹ بھی کیے تھے آپ کتنی بار کمپلینٹ کیے تھے آپ 15 دن سے ہم نے کمپلینٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے کورپورشن میں بولیں گے تو وہ بولتا ہے کہ آ جائیں گے کل آئیں گے کل پھر سے ہم نے کمپلینٹ کیے تو بولتا ہے کہ 15 اجس کے بعد میں آتے بھولتے ہیں بچے کا نام کیا بولے ارکان افتار اچھا یہ لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر پہ آج دعوت کی پہ ادھر آئے تھے یہ حملہ ہو گیا اس کے پر اچھا کتوں نے ان کو حملہ کیا تھا کم سے کم 25-30 کتے ہمارے گھلی میں گھومتے رہے تھے اچھا اس کے پہلے میں بہت بار کمپلینٹ کر رکھے ہیں کوئی آتا نہیں بولتے ہیں کہ ان کو مارنا گناہ ہے اس کے پر کیس ہوتا ہے پھر کیسا بتا رہے ہیں میں وہاں پکڑ کر لے کر جاؤ بھولے تھا کہ نہیں نہیں آ رہے ہیں نہیں نہیں کل بات کرنے ہیں بولتے ہیں پندرہ دست کے بعد ہم لوگ آئیں گے گھر کے بولتے ہیں وہ بھی میں کمپلینٹ اور ایک بار کرنا پھر سے ریپیٹ کمپلینٹ کرنا اس کے چار دن پہلے پہ ایک بچے پہ حملہ کیا تھا تو اس کا فراک پھٹ گیا تو بچے بھاک چلے گیا اس کو بھی حملہ کیا تھا ہم لوگ بڑے لوگ بھی سیف نہیں بچے بھی سیف نہیں تو اس پہ ایکشن لینا ضروری ہے جو بھی گاڑی پہ جاتا اس پہ حملہ کرتا ہے کتے گاڑی پہ جانے والوں کے بھی پیچھے پیچھے بھاکیں حملہ کرتے رہتے ہیں تو کون سیف رہے گا بھولو ڈر کے گھر سے بھاری نہیں نکلنا کوئی بھی تو غلط ہے نا کتے نہیں رہنا چھے نا آدمی لوگ سے زیادہ تو کتے ہو کے بھائیں بچے کے جان بھی خطرے میں پیپینٹ کر رہے اگر وہ عورت نہیں دیکھتی رہتی تو بچھا نہیں بچھتا تھا پکڑ کے کھیچ کے نکالی کتےوں کے پاس سے بہت غیرہ غیرہ سر پہ پورا چمڑا نکلتے پورا چمڑا اوپر سے نکلتے پورے باڈی پہ بھی موسیقا 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 موسیقا